اسلام علیکم لولی فرینڈز ہمیں تھوڑا ویٹ کر لینا چاہیے پریولیج ممبر پالیسی کے تعد ہمیں آنے والے جنوں میں کیا کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں یہ کچھ آپ لوگوں کے سوال ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کے آپ سب لوگوں کو اپ ڈیٹ کر دوں تاکہ ڈیولیمنٹ چارجز کے حوالے سے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے کلیر ہو جائیں تو ڈیولیمنٹ چارجز آلموسٹ ایک منت پہلے ایمپلیمنٹ ہوئے ڈیولیمنٹ چارجز کے اوپر کافی رییکشن آیا تو ہم ڈے فس سے الحمدللہ اس جدوجود میں لگے کہ ڈیولیمنٹ چارجز پچیس ہزار کلائنٹس ہیں نیو مارسوڈی کجرخان کے جنہوں نے فل پیمنٹس کروا دیئے سٹیٹمنٹس ہر کلائنٹس کے گھر پہنچ چکی ہیں ڈیولیمنٹ چارجز کی جو اماؤنٹ ہے اس کو تو کم کروانا آپ پاسیبل نہیں ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا بریج کا رول ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو بھی رسپونس آتا ہے وہ ہم منیجمنٹ تک پہنچاتے ہیں تو ڈیولیمنٹ چارجز کے والے سے آپ لوگوں کا جو بھی رسپونس آیا وہ ہم نے منیجمنٹ تک پہنچایا تو ہم ڈے فس سے الحمدللہ اس کوشش میں لگے رہے کہ ڈیولیمنٹ چارجز کو تھرہو ڈسکاؤنٹ فارم تو آپ کو اس پر اوپر بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو وہ اماؤنٹ ریڈیوس ہو جاتی ہے تو اسی طرح کچھ جو ناراض کلائنٹ تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس پروجیکٹ کے خلاف ویڈیوز کریں تو میں ان کے ساتھ ایک ہی پوائنٹ ڈسکاؤنٹ کرتا تھا کہ اس میں میرا سٹیک لگا ہوا ہے آپ لوگوں کا سٹیک لگا ہوا ہے تو اس کے خلاف نیگیٹیو تو میں بات نہیں کر سکتا میں یہ کوشش کر سکتا ہوں کہ ڈسکاؤنٹ کو میکسیمم کروا سکتے ہیں تو الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے ہم سب کی کوششوں کی وجہ سے ہم ڈسکاؤنٹ کو زیادہ کروانے میں کامیاب ہوئے اور ڈسکاؤنٹ کو بیس پرسنٹ تک ہم لے کے آگے تو بہت زیادہ کوششنز آ رہے ہیں کہ ڈیولیمنٹ چارجز جمع کروانے چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے تو میرا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ پریویلیج میمبر پولیسی بہت زبردست اناؤنس کی گئی اس میں 10% ڈسکاؤنٹ تھرو آؤٹ انسٹالمنٹ پلان انٹروڈوس کروایا گیا ہے اور انیشیل پیمنٹ کے اوپر جب ہماری میٹنگ ہوئی تو ہم نے مینجمنٹ سے میکسیمم ڈسکاؤنٹ 20% اپروف کروایا ہے تو 20% ڈسکاؤنٹ آپ انیشیل پیمنٹ پر اوپر لے سکتے ہیں 31 دسمبر تک پریویلیج میمبر پولیسی کو 20% کر دیا جائے تو میری ڈیویلیمنٹ چارجز پے کرنے کے حوالے سے ایک ہی رائے ہے کہ ابھی انیشیل پیمنٹ کے اوپر میکسیمم ڈسکاؤنٹ آفر کر دیا گیا ہے 20% ہیوی ڈسکاؤنٹ آپ اویل کر سکتے ہیں 31 دسمبر تک آپ 31 دسمبر تک 20% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ پریویلیج میمبر پولیسی کا حصاب بن جاتے ہیں اور آپ کو تو جتنے بھی آنے والے دنوں میں بینیفٹس ملیں گے وہ پریویلیج میمبر پولیسی کو ہی ملیں گے میری ہر کلائنٹ کو ہر اینڈ یوزر کو یہی مشورہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ انیشیل پیمنٹ جمع کروا دیں اور جو بینیفٹس ہیں وہ پریویلیج میمبر کو ہی ملیں گے تو آپ انیشیل پیمنٹ جمع کروا کے پریویلیج میمبر پولیسی میں شامل ہو جائیں اس کے بعد جو بھی پولیسی آئے گی وہ ہم آپ لوگوں کو انفارم کر دیں گے جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمیں ویٹ کرنا چاہیے تو انیشیل پیمنٹ جمع کروانے میں آپ کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ تھرٹی فس دسمبر تک آپ کے پاس ملٹیپل پیغام آ چکے ہیں کہ آپ لوگ انیشیل پیمنٹ سمیٹ کروائیں فس کے بعد کمپنی سرچارج بھی لگا سکتی ہے آپ کے پلوٹس کو بن جاتے ہیں تو آپ کو بہترین ڈسکاؤنٹ ملتا رہے گا اگر آپ لوگ انیشیل پیمنٹ سمیٹ نہیں کرواتے ہیں اور آپ کے اوپر سرچارج لگ جاتا ہے تو آپ لوگ سرچارج ریموو کرنے آتے ہیں تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ لوگ فل پیمنٹ جمع کروا دیں تو وہ آپ کے لیے ایک ایڈیشنل برڈن بن جائے گا تو جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ اس بینیفٹ سے فیدہ اٹھائیں بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لے اور اپنے ڈیولیمنٹ چارجز کو میکسیمم ریڈیوز کر لیں آل ریڈی آپ نے پندنہ سے سترہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لیا ہوا ہے پلاس یہ ٹونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لیا کے آپ کے پلوٹس کی جو پرائس ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گی اور کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں جو آؤٹ آف سیٹیز ہیں سپیشلی کیونکہ جو گجر خان کے لوگ ہیں ان کو گجر خان کی گراؤنڈ ریالٹیز کے بارے میں پتا ہے ان کو اس مارکیٹ کے بارے میں پتا ہے کہ یہاں پہ جیٹی روڈ سے اترتے ہیں تو گاڑی گراج میں کھڑی کرنے پڑتی ہے گھر نہیں لے کے جا سکتے تو جو لوگ آؤٹ آف سیٹیز ہیں ان کے یہ کنساند ہوتے ہیں کہ کیا یہ اسلام آباد ہے کہ ہمارے جو پلوٹ کی پرائس ہے جو ڈیولیمنٹ چارجز لگنے سے اچھی خاصی انکریز ہو گیا کیا ہمیں یہ ورث کرتی ہے تو اس کا میرے پاس ایک ہی انسر ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائے کے تحت گجر خان میں جتنا بھی ریال اسٹیٹ سکٹر ہے وہ نیو میٹو سیٹی گجر خان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تو نیو میٹو سیٹی گجر خان کے اندر انٹرنیشنل لیول کی امنیٹیز اور فیسیلیٹیز انٹروڈیوز کروا دی گئی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ گجر خان میں کوئی بھی نیاگر جو بنانے جائے گا اور وہ اس کو ایک بار کنسیڈر نہیں کرے گا تو جن لوگوں نے بھی انویسٹمنٹ کی ہویا ہے وہ پینک نہ ہوں پروپی گنڈے کا حصہ نہ بنیں کیونکہ آپ لوگوں کا سٹیک یہاں پہ انوالو ہے ہمارا سٹیک یہاں پہ انوالو ہے ہم خود بخود اس کے پرائس کو ریڈیوز کروا رہے ہیں تو جو انویسٹرز ہیں وہ ان ریٹس سے میکسیمم بینیفٹس اٹھا رہے ہیں اور وہ میکسیمم انویسٹمنٹ اس ٹائم کر رہے ہیں اوہرال بھی اگر آپ ایکنومک سیچویشن دیکھیں تو وہ سٹیبل نہیں ہے تو جب الیکشنز ہوں گے اس کے بعد آپ لوگ ویٹ کریں آپ کے چھ ماہ سے ایک سال تک کے ڈیولیمنٹ چارجز سمٹ ہو چکے ہوں گے ہاف پرائس آپ کی رہتی ہوگی آپ کا پلوٹ آ جائے گا تو آپ کی جو پلوٹ کی ویلیو ہے وہ انکریز ہو جائے گی تو اس لیے پینک ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آج میں یہ ویڈیو گلو پارک میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور گجرخان کا پہلا انٹرنیشنل لیول کا یہ پارک ہے جس میں رائیڈز انسٹال کر دی گئی ہیں جس میں گلوئنگ سٹکچرز انسٹال کر دی گئی ہیں جس میں ایمیوزمنٹ ارکیڈ بنا دیا گیا ہے جس میں انٹرنیشنل فوڈ چینز انٹروڈیوز کروا دی گئی ہیں آپ لوگ اس پارک میں آتے ہیں آپ اس کو وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ سیٹسفیکشن ہوگی اور آپ لوگ سیٹسفائے ہوں گے کہ ہم نے جس پروجیکٹ میں انویسمنٹ کی ہے وہ ہمیں انشاءاللہ بینیفٹ دے گی ان لوگوں کا ایک بار پھر بے حد مشکور ہوں جو لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں پراپرٹی سائٹ کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں اور ہمارے تھرہو انیشنل پیمنٹ اور فل پیمنٹ سمیٹ کروا رہے ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی کوششن کرتے ہیں کہ اس کا پروسس کیا ہوگا تو پروسس بہت سیمپل ہے آپ نے پراپرٹی سائٹ کے بینک اکاؤنٹ میں امونٹ جمع کروانی ہے اور ہم لوگ آپ کی امونٹ کو بی ایس ایم ڈیولپر پر اکاؤنٹ میں سمیٹ کروا کے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ویڈن تھری ٹو فور ورکنگ ڈیز آپ تک پنچا دیں گے تو جتنی بھی ہماری سروسیز ہیں تھرہو اوٹ دا پیمنٹ پلین اویلیبل ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ انویسمنٹ کریں تھرہو اوٹ دا پلین اور آپ کو ری سیل تک آپ کے ساتھ ہوں گے آن سکرین نمبر پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں پر اینڈ میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انتیس تیس اور اکتیس کو گجر خان کا پہلا اور سب سے بڑا فیملی فسٹیوال اورگنائز ہوا ہے نیو میٹسٹی گجر خان کے اندر اور آپ لوگ انتیس آریخ کو اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں بیچلرز آر نٹ آلاؤڈ تو آپ کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے فیملیز کو ساتھ لے کے ہیں ان کو اس انٹرنیشنل لیول کے پارک میں گمائیں جو رائیڈز ہیں وہ بالکل فری ہوں گی جو گیمنگ آرکیڈ ہے وہ بالکل فری ہوگا آپ لوگ اس انٹرنیشنل لیول کی جو امنیٹی بنائی گئی ہے اس کو انجوائے کریں تھرٹی فسٹ دسمبر کو رات دس بجے کے بعد بیچلرز اللہ ہوں گے اور پندرہ منٹ کا سب سے بڑا فائر ورک ارگنیز کیا گیا ہے نہ صرف نیو میٹسوٹی کجر خان میں فائر ورک انتظام کیا گیا ہے بلکہ نیو میٹسوٹی منڈی باؤدین اور نیو میٹسوٹی خاریاں سرائی علمگیر کے اندر بھی اسی طرح کے گرینڈ فائر ورک ارگنیز کیا گیا ہیں بی ایس ایم ڈیولپرز کرنے جا رہا ہے کی سروسز یا انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے پروپرٹی سائٹ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ریال اسٹیٹ کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس پریمیلی آپ تک پوچھتے رہیں اسی طرح کی ایک اور خوبصورت ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملقات ہوگی اللہ حافظ